السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے جس کا عنوان ہے سیدنا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے مقرر ہیں حضرت مولانا علامہ عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علی بامقام حیدرباد سندھ با تاریخ یکم مارچ سن انیس سو چھاسی اب سب مل کر سنتے ہیں حضرت دین پوری صاحب کا بیان رسول بعدہ و لا رسالت بعدہ خاتم اللنبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین شفی المجرمین لا نبی بعدہ و لا نبوت بعدہ و لا رسول بعدہ و لا رسالت بعدہ و لا کتاب بعد کتاب اللہ و لا دین بعد دین ہی و لا شریعت بعد شریعت و لا امت بادہ امتہ کسیرا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تنسروه و عثمان في الجنہ و علی في الجنہ و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارہم امتی بامتی ابو بکر و ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامة ازل الامت بعدہ ارہم امتی بامتی ابو بکر و ان علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدا قهول اہل الجنہ ما خل النبیین و المرسلین و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبی بکرن الصدیق انت صاحبی في الغار و صاحبی علی الحوض و صاحبی في الجنہ و قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان اعلمنا و سیدنا و افضلنا و اخیرنا و احبنا ابو بکر و قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ واللہ لہو بزن ایمان جميع امت ما ایمان ابی بکر لرجہ و قال ابو بکرن الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ حب بری من الدنيا ان نظر الى وجہ رسول اللہ و ان يكون بنتي تحت رسول اللہ و ان يكون انفاق مالی على رسول اللہ و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبا با بکر و عمر ایمان و برزهما کفر و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اسحابي فانهم خیاركم اکرموا اسحابي فانهم خیار امتي و اذا رأيتم الذین يسبون اسحابي فقولوا لانت الله على شركم و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم و آخره محمد انا حزت من الانبیاء و انتم حزی من الامم انا اول الانبیاء خلقا و آخر الانبیاء بعثا الا ان الرسالة والنبوة قد انکتا فلا نبی بادي ولا رسول بادي لو كان بادي نبی لكان عمر بن الخطاب ولیکن لا نبی بادي و اذا ظاہرت البدار والفتن و صبت اسحابي فری ظهر العالم علمه شئیلاً يفعل فالیه لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین آزم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم والصادق رسوله النبی الكریم احساس صداقت رکھتا ہوں آئینِ عجالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیاء دل میں غیرت توفیقِ شجاعت رکھتا ہوں اسلام سے مجھ کو الفتح ہے ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں بوبکر عمر عثمان علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں محمد را خدا دا دستلش کر حبیق بکر عمر عثمان حیدر محینِ محمد قرینِ محمد امانِ محمد امینِ محمد جسارِ محمد جمینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپردار مہرین عقینِ محمد بوبکر صدیق دینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درست بھرو پروانے کو شمع بل بل کو پھول بس صدیق کے لئے خدا کا رسول بس راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے خاتم الانبیاء کی ذات ہے وَا مُوْقُ مَا سِبْلَن خدا فَحُسْنِ انتخاب انتخاب اللہ جواب مَا اِن مَدَاتِ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِ وَلَاكِمْ مَدَاتِ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدِ تروش شریف سارے حضرات پڑھ اکابلینِ امت حاضرینِ خلقت سانعینِ بابرکت کافی عرصے کے بعد مجلس تحفظ حقوق حال سنت کے زیر اعتمام جہمِ خلافت و راشدہ منایا جا رہا ہے ہم رات بھی کہیں جلسہ تھا ملتان سے چالیس پچاس میر دور دیر وجہ ملتان پہنچے کراچی اور کراچی سے کہ ہاں میں نے جو موضوع منتخب کیا وہ یار غارِ نبویت وفاتارِ نبویت خوبدارِ نبویت رہِ دارِ نبویت رازدارِ نبویت جن کو میں پیغمبر کا رفیق کہتا ہوں تمام صحابہ میں لیاقت میں لعیق کہتا ہوں خلق میں خلیق کہتا ہوں آقا کی زبان پر عطیق کہتا ہوں اور جس کو میں محمد کے علاج پر ابو بکر صدیب کہتا ہوں ان کے مطالعے کو چرک کروں گا فتنوں کا دور ہے آقا کے حدیث مجھے یاد ہے کہ ستقونہ علیکم فتن قطع اللیل المزلم آنے والی نسلوں تم پر اتنے فتنے آئیں گے جتنے رات کے اندھیرے میں راستہ نہیں ملتا اتنے فتنوں کا امبار ہوگا تمہیں دین کا راستہ نہیں ملے گا یسو فیہ مومنن یمسی فیہ کافرہ میرا امتی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر بن جائے گا حضور کے حدیث ہے دور آگیا اسی حجرواد میں ممارکیت میں لاکھوں کے اکمام جلسے ہوتے تھے مولانا غلام اللہ خان اور یہ بزرگ بھی میرے ساتھ ہوتے تھے اب تو وہ دور بھی گیا وہ غور بھی گیا وہ دین کا زور بھی گیا خیدرباد ہے کسی کو کیا یاد ہے جس کو دیکھو آزاد ہے بہرحال جتنے یہاں تاجیہ نکلتے ہیں کئی نہیں نکلتے یہاں پورا ملنگوں کا گروپ ہے مگر میرا سننی چھپا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو پیغمبر کے غلاموں کی غلامی عطا فرمائے نظیر بھائی میرے پروس میں دین پر شریف کے ان کا سارا خاندان ہمارے دین پر سے تعلق رکھتا ہے برے اچھے جملے میں نوجوان نے اپنا مطالبہ پیشت کیا میں بحث سدر مجلس کے اور زور لذب لذب کی تعاید کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہاں حضور کے خطو نبوت کے جھنڈا لہرہ رہائے لہراتا رہے گا نبی بھی ایک رہے گا امت بھی ایک رہے گا ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہو سکتے دو باپ ہیں کہ بیٹا وند دو نرام آئے اور باپ بدکار ہے ایک باپ کے دو بیٹے ایک بیٹے کے دو باپ کوئی تصریم نہیں کرتا ایک امت کے دو نبی ہم تصریم نہیں کرتے نبی بھی ایک رہے گا امت بھی ایک رہے لا نبی عبادی ولا امت عبادکم ایک مرد چار شادیاں کر سکتا ہے ایک عرد دو مرد نہیں کر سکتی دو مرد اگر مدعی ہو جائیں تو یہ عرد کنگلی ہے ایک عرد کے دو مرد نہیں ہو سکتے ایک امت کے دو نبی نہیں ہو سکتے ہمارا نبی بھی ایک ہے ہمارا خدا بھی ایک ہے ہمارا دین بھی ایک ہے تو ہمارا حکومت کا باغی ہو تو گولی جو نبوت کا باغی ہے اس کی سزا بھی گول کہو اس کی سزا کیوں نہیں جائیے صدر زیاء کی کوئی توہین کرے اس کے لئے قانون ہے جو نبی کی کرسی پر قبضہ کرے جھوٹا اس کے لئے بھی قانون ہونا چاہیے ہونا چاہیے نہیں ابی لاہ اور چلو میرے ساتھ وہاں خون بہتہ نظر آتا ہے عطا اللہ شاہ کے رضاکار جا رہے ہیں ختم نبوت زندہ بات سارے کہو ختم نبوت یہ نعرہ ارشتہ خونتہ رہے گا کہو انشاءاللہ ماہ اور شاہ صاحب ناظم آلہ صاحب مجلس عمل تعافی ختم نبوت کے مرکزی مجلس عمل کے امرکون ہیں اور وہ جو تندی میں بہت بہت جلسہ ہوا تقریر سنوہ چائیس اپریل کو ستائیس کو اس میں بھی ہم شامل تھے اب بھی ہم جلوسوں میں میں نے شاہ صاحب کو بھیجا انہوں اس مسئلے کے لیے اپنے جان دے سکتے ہیں خاندان دے سکتے ہیں محمد کا دامان نہیں دے سکتے ہیں نعرہ تکبیر فائد و تخت و ختم نبوت زندہ فائد و تخت و ختم نبوت زندہ اس ملک میں جالی سپائی نہیں بن سکتا یہاں تو کارا جالی نبی پھر رہا بھئی عجیبات ہے نقلی نبی ہے جالی سپائی ہے مردی پہن کے آس کو بھی سنا دیتے ہیں یہاں نقلی نبی کتابیں چھاب رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہتا یاد رکھو اس ملک میں حضور کی عزت محفوظ ہے ملک بھی محفوظ ہے سارے کو ملک بھی جیسے ملک میں مصطفیٰ کی عزت محفوظ نہیں آقا کی توہین پر تماشاہی ہیں وہ ملک بھی محفوظ نہیں رہتا ہے سارے کو نہیں رہتا ہے تو میں فائد کرتا ہوں میں کچھ صیرت بیان کروں گا سنا ہے کہ یہاں حدر آباد میں عاشق رسول بھی بہت رہتے ہیں بہت خوشی ہوئی مجھے تو میں سارے ملک کا دورہ کر چکا ہوں تیس برس مجھے ہو چکے ہیں پورے ملک میں اللہ کا قرآن پیغمبر کی شان مصطفیٰ کا فرمان صحابہ کا دیان آل بیت کا شان دیان کر رہا ہوں اور جو تک زندہ ہوں کرتا رہوں گا ہمارے نبی ہمیں صدیب سے اس لئے پیار ہے کہ اس کے خسر اور اس کے سرپرست اس کے سرطاد اس کے امام اس کے مقتبا اس کے مہربان اس کے دعا کو اس کے ساتھی خود محمد مصطفیٰ سبتہ اللہ آقا کی سیرت کی جھلک بھی لے لو ہم عورمہ آقا کی سورت سے بھی پیار رکھتے ہیں نبی کی سیرت سے بھی کچھ لوگ زبانی دارے کرتے ہیں اللہ ہمیں آقا کی سیرت کو اپنانے کی توکی رہا ہے میرے حضر آباد کے درہ دیواروں علماء اکرام دین طاقت اور تلوار سے نہیں آیا محمد کے اخلاف اور کس دار سے آئے بہادر اتنا ہے میرا پیغمبر پوری دنیا نکل آئے دنیا کفر اور حضورت تکرائیں پوری دنیا شکست کھا جائے کہو پوری دنیا حضورت کا حضرت تو انت فرماتے ہیں میرا محمد ساری دنیا سے حسین بھی تھے اور بہادر بھی تھے ساری دنیا سے شان میں بھی علم کہو شان نبی عرض سے بھی شان اونچی ہے کہو عرض سے نبی کی جان اونچی ہے لوگ تو نبی کو رہنزہ چاچا کہہ رہے ہیں میں آپ کا بھائی ہوں اور سمجھانے آیا ہوں دیکھ بڑھ نہ کرو ماننے پہ آؤ تو مرسیہ مان لیتے ہو انکار کرو تو کہتو قرآن بکری کہا دے اگر تحریف کرو کہتو مدینہ کے کتے پہا رہے ہیں آجاؤ جوش میں تو مدینہ کے امام بھی کہا پہ رہے ہیں تمہیں ایسا عشق نورب کو اللہ مجھے آپ کو مدینہ کے گلیوں کے مطلی کے ذروں سے بھی عقیدت اتا تھا یہ حدیث میں نے مسجد نبی میں میں آپ کا پرانا خطیب ہوں شاہ صاحب مغاری کے ساتھ میں نے کام شروع کیا جتنے کافلے کے ذکر کیا مولان نظیر نے مولان جہندری قاضی اصحان لارس نختر مولان نیانوی ان کے دوش مدوش بجوش و خروش بحیاس و ہوش مدینہ کا کام کرتا رہا اب بھی کر رہا کہو انشاءاللہ جب موقع ملتا ہے ہر سال اللہ کا گھر جا کے دیکھتا ہوں محمد کا در دیکھتا ہوں ہمارا تعلق مکہ مدینہ سے ہے خدا آپ کو بھی تعلق عطا فرمائے تو دین کردار چھائے کہو دین تھوڑا ساقا کی سیرتی جھلک سننے میرے نبی حسین ایسا ہے کہ یوسف اور کوئی پیغمبر اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا شریف اتنا ہے کہ ساری دنیا کو شرافت ملی ہے تو میرے نبی کے قدموں میں ملی میرا نبی کہو صلی اللہ نبی حسین ہوتا ہے سارے کہو نبی حضربادی ہو میرا سنو علماء جانتے ہیں نبی بیعیب ہوتا ہے نبی بہہدر ہوتا ہے نبی سچا ہوتا ہے کہو نبی یہ قادیانی تو جھوٹا ہے کہتے پچاس ہزارا علمائیہ میں نے لکھی کہتے ہیں میں ماتی ہوں کہتے ہیں میں عیسی ہوں کہتے ہیں میں موسیٰ ہوں میں رام چندر ہوں میں کنیہ لال ہوں میں عورت ہوں خدا مرد ہے خدا سو گیا سب کچھ ہو گیا مجھے حمل ہو گیا میں پیچھے سے نکل آیا یہ نبی ہے نبی حسین ہوتا ہے نبی بیعیب ہوتا ہے کہو نبی اس قادیانی کو دیکھو ملتان دیا اکھچت کے ون ون بین میں حیران ہوں کیا مسیبت ہمارے پیچھے پر یہ ہے یہ پاگل نبی ہے ایک دفعہ حضرت نماز پہ آئے تو بیوی کی سنوار مانگ لیا ہے یہ نبی حضرت گر بھی رکھتے تھے اور حضرت ایک جین میں وہ دھیلے بھی رکھتے تھے دھیلے کھانے لگ جاتے تھے اور گر پیشان پھوش کرتے تھے کیا حضرت دیسی رکھتے تھے ان مرزاں گو چاہیے گر میں گر بھی رکھے وہ بھی رکھے اور نبی کی سنت ادا کریں ان کا نبی ہر وقت پشاب کرتا تھا ان کو چاہیے وہی سنت جانی رکھتا تھا ان کا نبی چتی خانے میں مرا نبی وہاں تسان ہوتا ہے جہاں مرے جو چتی خانے مرا اس چتی خانے کھولو اور سارے جا کے وہاں پشاب کرو چونکہ وہاں جو مرا تو نبی حسنی ہوتا نبی کے انتخاب کام کرتا ہے دین پری کے باس وقت نہیں اب دو شکور میرے علماء کا عقیبہ ہے کہ اتنا جبریل اپنی مرقیت میں کعبہ اپنی جرالیت میں جلت اپنی طہارت میں اتنی جلت باک نہیں جتنی محمد کی جادتا ہے عرش کرسی لوکلم یہ تمام سات آسمان مخلوق ہیں میرا نبی اشرف المخلوقات کہو میرا نبی یہ میڈن فیل ایک کارا بلکل جاہل چہرہ یہ نبی نہیں ہے پاکستان اس وقت پاک بنے گا جب مرزائی اسے پاک مرزائی ملک کے دشمن ہیں کہو مرزائی پاکستان کے قرآن کے اسلام کے قوم کے محمد کے صاحبہ کے قادیانی کہتا ہے میں جامل جھاروں ساہ حسین نکل آئے یہ ساہ حسین پیدا کرسکتا ہے قادیانی لکھتا ہے کہ میں بی بی فاطمہ کی ران پر چھو رہا محمد کی بیٹی تھی یہ لکھا ہے میرا نبی صحیح کہہ رہا میرا بھی کچھ مطالعہ ہے پچیس سال کا یہ مقلاز کرتا ہے حکومت اس کتابوں کو ضبطی نہیں کرتا ہے وہ طاہر وہاں بیچا ہے ربے میں سب کو اچھا ہے مطالعہ کر کر کہ ہمارے بورے مولانا خان میں وہ بیچارے تھک گئے بس یہ صرف ہمیں خوش فہنیاں دے رہے ہیں ہمیں حکومت اجازت دے ہم جہاد کریں گے ایک ہفتے میں کہو ایک ہم پاکستان کو پاک دکھائیں گے اور انشاءاللہ افرام قریشی کو بھی بادیابی کر کے دکھائیں گے تم دیا بھی مکرمہ کرو امت محمد اجازت دو یہ نبی کی تشمن کو جانتے ہیں اور محمد کے تشمن کو زندہ رہنے کا عقبی آتے ہیں یہ پاکستان ملا ہے تو محمد کے جوتی سے صدقے ملا ہے ٹھیک ہے وہ یا نہیں ہم تو مذہبی دعا مذہبی آپ سے اپیل کرتے ہیں تو جوا کرو اللہ ہمیں آقا کے دامن سے وابستہ فرمائے یا اللہ میرا عقباب کو ہمارا ہاتھ ہو مدنی کا دامن ہو ہماری آنکھ ہو روزے کا نظارہ ہو ہماری زبان ہو درود ہو پیغمبر کی سنا ہو ہمارے دل کی دھر کرنے محمد کے عشق ہو ہمارے قدم ہو مدینے کا ذرہ ذرہ مدینے کی سڑکیں مدینے کی بازار ہو ہمارا ناکھ ہو گمت خدرہ کی خوشبی ہو ہمارا کام ہو مدینے کی آزام ہو ہمارا دل ہو محمد در ایمان ہو میرا ہاتھ ہو نظیم کا دامان ہو یا اللہ یہ ہے یا اللہ یہ ہے میں صیرت پر تقریح کروں اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے ساری رات چاہیے میں پیغمبر کے رفیق اول خلیط ہے اول کارل خلیط ہے اب کچھ لوگ ہیں بچارے بھن کے نشے میں وہ کہتے ہیں ہم سارے مومن ہیں ابو بکر مومن بھی نہیں پہلا مومن صدیق ہے کہو پہلا مومن پہلا رفیق پہلت مصدق پہلا مشیر پہلا وزیر زور سے بھوڑو یہ میں نے صدیق نہیں کہا پیغمبر نے فرمایا انتا صدیق کہو سبحانہ دین پر ایک جملہ کہتا ہے علمی حضور ایک میشل میں بیٹھے تھے مسکرا کر فرمایا ابو بکرن کل جنہ کہہ دے سبحانہ اب کلماتم کرے کپڑے پھارے کارے کپڑے پہنے کھوکاگزوں کا کھوچھا سر پہ اٹھائے خوب گھوڑے لے کر بازار میں آئے سارا دن زنجیریں مارے سب جھوٹے ہیں محمد سچا پیغمبر سچا ہوتا ہے کہو پیغمبر ابو جال سے پوچھا گیا کہے فا وجدت محمد اوہ زدیہ مغالبت کرتا ہے عطاوت کرتا ہے اوہ دنیاں جالتا ہے پیغمبر کی ہر وقت پیشہ دمانیاں کرتا ہے بتا مصطفیٰ کا کردار کیسا ہے ملتا ذکرہ یوں دیکھ کر کہا لیسا ہی ناغہری وغیروں کا اور تو کوئی نہیں کہلنے گا کوئی نہیں کہلنے گا مارے تو علی شد تل ارض مثل محمد صادقا ساری دنیا دیکھ چکا محمد جیسا سچا میں نے نہیں دیکھ نالا آیت تکبیر جانے رسالت مدلس تحفظ حقوق اے لیسا سنت مجھے وقت رہا سیرت پر تقریر کروں پیغمبر کی سورت عجیب ہے سیرت میں حبیب ہے پیغمبر کی سورت میں جمال ہے سیرت میں قبال ہے سورت پیغمبر کی حسین ہے سیرت بہترین ہے کہو کہو سیرت بہترین ہے حیدربادی ہو اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت کا غلام بکا یہ حیدر کے نام پر آئے تو انہیں چیزے تقریر شلو کروں حضرت ابو بکر کی شان حیدر سے پوچھو اور میں یہ قرآن کے آیت پڑھتا ہوں روحنا بینہم سارے پر روحنا اشدہو اہلالکفار روحنا بینہم مصطفیٰ کی جماعت کافروں پر شخت ہے آپس میں جماعت صحابہ کرام کا آپس میں پیار کہو آپس میں آپس میں ان کا نہ تقرار ہے نہ آپس میں ان کی تلوار ہوتی ہے نہ گربر اور جھگڑا ہے سارے کتابیں اور مصرے و مرسیے جوٹ کہتے ہیں قرآن سچ کہتا ہے صحابہ کا پیار ہے کہو صحابہ کا ملید شکور آنکھیں من کر کے دیکھتا ہے جیساں نے صدیق کھڑا ہے حیدر صاحب کہو حیدر حیدر طہاری صاحب کو کہتے ہیں صدر شیر شیر کو کہتے ہیں کہو صبحان اللہ جیساں میرا ہمسی کہہ رہا تھا حیدر کھاتا رہا صدیق روٹاتا رہا حیدر مقتبی ہے صدیق امام ہے حیدر سو رہا تھا صدیق آرلک جاد رہا تھا حیدر نبوت کے کندے پر آئے نبوت حیدر کے کندے پر آئے حیدر پر پیغمبر کے حسان ہے محمد پر صدیق کہتا ہے کہو کس کا حضانہ ہے مولد بھی شکور دونیتی دیتا ہے ان کا بھی سمجھاتا ہوں کچھ لوگ یہاں صحابہ کے دشمن ہیں اگر صحابہ کو چھوڑ دیں قرآن ملتا ہے اور جنہوں نے صحابہ کو چھوڑا ان کے پاس قرآن ہے ان کے پاس مبینہ کی آزان ہے بولونا ان کے پاس صحیح کلمہ ہے ان کے پاس مکہ میں دینے والی نماز ہے ان کے پاس حق نہیں سکیہ ہے دعا نہیں تبرنہ ہے لکاہ نہیں مولن نہیں ملنگ ہے آلن نہیں زاکر ہے مسجدری امام باہرہ ہے حج نہیں دلاری ہے میں سچ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں ان کے ہر چیز جدا ہے کہا ہم کی ہم کبھی سمجھاتا ہوں آؤ حیدر کے غلاموں جس حیدر کو میارہ مانتے ہیں وہی حیدر کہتا ہے ابدل الامت بادل انبیاء ابو بکر حضرت ابو بکر نے فرمایا حیدر اکرار تو شیف لائیے قدم بڑھائیے آگے آئیے مسلح رسول پر نماز پڑھائیے حضرت علی نے ہاتھ پکرا کہو سبحان اللہ ہم بھی اندینی آنکھیں رکھتے ہیں آج پکر کر فرمایا قدمک رسول اللہ فمن اللہ جو اخروں کا جسے مصطفیٰ خود آگے کھرا کرے اسے علی پیچھے کھلا دیا ایک کھلا سارت تکبیر سانے صحابہ نکاح حیدر کا ہو گواہ صدیق ہو نکاح حیدر کا ہو ولی میں کہ سلام صدیق لارہا نکاح حیدر کا ہو حق مہر کے پیسے عثمان علیہ کر رہا ہے نکاح حیدر کا ہو اور اس کی فاطمہ ظہرات سورنے والی پیل اور زافران لگانے والی ابو بکر کی بیوی اسما بنتِ حمیج ہے جنادہ فاطمہ کا ہو پڑھانے والا صدیق ہے جوہر جو پڑھانے والا بیتہ علی کا ہو نام اس کا ابو بکر ہو بیتہ علی کا ہو نام اس کا حمر ہو جس طرح ابو بکر عمر روزے میں سو رہے ہیں اسی طرح ابو بکر عمر نامی علی کے بیتے حسین کے ساتھ سو رہے ہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے ہمارا تعلق ہے ہم سے صحابہ برحق ہے کہو صحابہ میں کہتا ہوں آدم فنے کر عیسی علیہ السلام تک کسی پرغمبر کو ایسے امت میں ملی جو میرے محمد کو جماعت میں لی ہے مراقضہ اور تمام علماء کا کہ پوری امت میں تمام امت سے افضل و آلہ ابو بکر سے دی اور یہ نمبر بھی حضور نے دیا کہو کسے نے دیا ملک دشکور صحف کہتا ہے نہ تو مدرین افiggling اللہ نے نہیں آیا یہ لوگ صدیق کے دشمن نہیں محمد کے رفیق کے دشمن ہیں صدیقہ کے دشمن نہیں محمد کی عدد کے دشمن ہیں یہ قرآن کے دشمن نہیں محمد کے وحی کے دشمن ہیں یہ مدینہ کے دشمن نہیں محمد کے شاہر کے دشمن ہیں سچ کر رہا ہوں یا نہیں یہ جھوک ہے کھو یہ کہ میں ان کو سمجھانے آیا ہوں اہل صحابہ برحق ہے کہو صحابہ اوہ میرے حیدرباد کے درو دیواروں صحابہ کو مرسیوں میرہ نیز کے مرسیوں میں لکھنوں کے توہی میں نہ دیکھو صحابہ کو قرآن میں دیکھو محمد کے فرمان میں دیکھو اولائکم المومنون اکسرا محمد تیرا ہر یار مومن تکا اولائکم الفائدون اولائکم الراشدون خدا کہتا ہے سب کامیہ کہو صحابت اللہ تمہیں قرآن پر یقینتیں کرے قرآن سچی کتاب ہے قرآن میں تبدیل ہی آسکتی ہے تم میں تبدیل ہی آئی ہے قرآن میں نہیں آئی تیری شکل بدل گئی نسل بدل گئی نقل بدل گئی عقل بدل گئی قرآن نہیں بدل آقا کہو قرآن میں کہتا ہوں صحابہ سے ساری کائنات کا محافظ مصطفیٰ کا خدا ہے بیت اللہ کا محافظ کون کلام اللہ کا محافظ کون بلت جائے میرے رسول اللہ کا محافظ کون کلامت تک دین اللہ کا محافظ کون محافظ کون محافظ کبی ہے جب تک اس قامت تک خدا عظم سے عبد تک ہے کہو خدا تم تو خدا کو نہیں پہچانتے جب آئی تحید اکیہ آلی مطب جب آیا قرآن اکیہ بکری کھا گئے جب آئی مبوت اکیہ جبری بھول گیا آنہ آلی کے پاس تو ادھر کلا گیا یہ ایک سازش ہے کہو یہ ایک جب آئی نماز تو یوں وہ میں کہا ہاتھ کھو کھولا کہنا کہا اممہ کے پیٹ سے ایسے پیدا نہیں ہوئے میں نے کہا اس وقت دانت نہیں تھے ان کے دانت تور دو جب پیدا ہوئے منگے تھے ان کے کپرے اتار دو جب آئیتو چیچی کرتے ہیں ان کو چیچی کراتے رہو جب آئیتو سوئے ہوئے اٹھے دو مکہ مارو پڑے رہے یہ دلیل دیتے ہیں اللہ تمہیں دین اتا کرتے ہیں یہ دین نہیں ہے کریے دین یاد رکھو دین پوری اور آف پڑھو اہدن السراط المستقیم بھر پڑھو یا اللہ سیدھا رستہ دکھا آؤ دین پوری سے دین سن کر دیندار بنو مجلس تحافظ ککار سنت کے علام سنو برسر میدان سنو حیدرباد کے بورے جوان سنو سیرت پر بھیان کرو تو گھنٹے انشاءاللہ چھے جن ہم کراچی ہیں کہو کے جنگل کال سے ہم ایک ایک جملے پر دونیں گے کہو انشاءاللہ آج کی تقریر یہ ہے صدیق اور عشق رسول میرا اراد ہوتے میں پڑھتا ہوں پھر میرا بھائی آرہا ہے میں سارے دس ختم کروں گا تاکہ شاہ سب کچھ بولیں کیونکہ گلے میں کچھ اثر دیا ہے سارے سارے گیارہ آپ کی گیارہی ثابت ہو جائے گا یہ بھی ایک تماشا میں کہے دروت پر ہو کہو اچھے چھو میں کہے مدینہ سے نہیں کہ نبی کو یہاں بلا میں نے کہا قبر پر قرآن پر ہے کہ تبلے بجائے خوالی کریں یہ بھی تماشا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت ایک آدمی قبر پر قوالی کرتا ہے ایک آدمی قرآن پر کے کہتا ہے یا اللہ اس قرآن کا سواب ولی کے روح کو پہنچا تبلے کا سواب پہنچے گا یا قرآن کا سواب ایک آدمی حضور کا نام آئے ایک آدمی ایک دوار دروت پڑے فرشتے امکے لے جاتے ہیں یا دروت لے جاتے ہیں ستر ازار فرشتہ حضور کا روزہ پر کیا کر رہا ہے بولو نا نماز میں کیا پڑھتے ہو میں کہتا ہوں کب حدیث پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو لڑتے بولو ساری امت کے باہمتی رہے کھڑی امت خضراتے امکے چون رہی ہے یہ دروت بڑھ رہی اگر تم دعا پانگو اور ہموں کے چونے دروتوں پڑھو دعا قبول ہوگی دروت پڑھو دعا قبول ہوگی دروت پڑھو دروت پڑھو دعا قبول ہوگی میں نفیل ساری امت کی شکور درود نہیں پڑھتا نبی فرمائے بخری مراتی دریج نہ پڑھے میں نفیل ساری امت کی شکور درود نہیں پڑھتا حضور فرمائے راگے ما انفو رجلن من صانیہ اسمی فلمی صلی علیہ ات کا ناک مکتی میں برباد ہو جو محمد کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا مجھے دو حدیثیں یاد ہیں سینہ پر ہے ان کے اتنی حدیثیں کے سرات سنا سکتا ہوں میں سیلن کرتا ہوں لیا مولوی حدیباد والے آیامے سے دو گھن کے وہ حدیث سنائیں یا مجھو خدا سب کو اس کے رسول صاحب فرمائے یعنی مارا تا اللہ شاکھا ہے آشک آپ رہے نون سال جین وہ رہے آشک آپ رہے حدیث انگرشاہ کو یاد ہے آشک آپ رہے پاہننگے مولانا قاسم رو رو کے سگریم تار کے مدینوں کے گنی میں جلے آشک آپ رہے مولانا تکریہ جانت سال مدینہ رہے قبر کی سگریمت انت الوقی ملے اور آشک آپ رہے الیاز تاری زندگی نواتی کو جگہتا جگہتا دیت ہزار کو اسلام کے راستے پر چالوں کرے اور آشک آپ رہے جو انگرشاہ عالم چار کی آشک آپ رہے سالہ سو کتابیں مولانا سال میں نے لکھی آشک آپ رہے بر یہ جیب بات اللہ آپ کو عشق رسول عطا فرمائے آمین کا حضار ہے ہم بھی ضرور پرتے ہیں کہو انشاءاللہ تو قبروں پہ قبال ہی نہیں کرنی میں نے آقا سے پوچھا میں جارہا ہوں قبرستان سے کیا کروں فرمائے زور القبور کہتو صبح میں نے محبوب سے پوچھا اپنے شکور آپ کے رہے برہ رہے کیا کرے فرمائے میں جارہا قبری جو میری مظاہر کو آنکو سے دیکھ لے اس کو میں تکر جلد کی دے حضور کے رہے یہ جیز جارت کرو کہو کیا کرو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مدینہ پہ حملہ کریں یہ تکرین کر رہے ہیں سارے کیوں ہے کہ تھی کہ آنزید مدینہ پہ حملہ کریں گے سب حکومت کو ختم کریں گے وہ حتہ پلے بجائیں گے ہوئے یہ نہیں ہوگا کہو یہ میرے نبی کے رہے کہ محبوب کا اوڑا ہے محبوب کا بھانے بھائی لڑانے نہیں آئے میں بھی اسی کا علام آؤ اللہ آپ کو بھی عشق رسول دے آمین کہو حضور فرما اللہم اللہ تجال قبری عیدہ محمد کی دعا پہرہ دے کہو کہو تغمبر کی دعا یا اللہ میری قبر کو سیامت تک میلانا بنانا تبلینا سالیانا اور یہاں کر سجدینا میری قبر کو میلے کے نقشے سے بچانا اللہم اللہ تجال قبری بسنا یوبت مولا عبادت تیری ہو میری قبر کا سجدہ نہ کرانا یہ دعا قبول ہے کہو یہ دعا قبول ہے ایک شخص سجدہ کرنا لگا پولیس قلنے یہ ہے یہ دکرہ کہلے گا یا اللہ ایوہا المشریف کم آن مسجد آن مدینہ رسول اللہ محمد کو سجدہ کرنی خدا کو چھوڑ دیا سجدہ سجدہ اس کا ہے جارت اس کی ہے میں نے کہا یہ پولیس نہیں کھری محمد کی دعا کھری معلی تکبیر معلی رسالت میں حضرت کی فضاء کو مقدر نہیں کرنا تیتا مجھے ذکری ملی ہے علماء ورسول انبیاء حضور نے فرمایا ہے علماء علماء انبیاء بنیس غائی اممان اللہ مجھے ذمعے میں جاکت فرما اللہ ہم سب کو اس سے رسول رکھا کرے قوام بات بہتا ہے میرے نزید جو پیغمبر کے نالان کی ذروں کی گستاقی کرے وہ بھی اسلام چکارے کہو وہ بھی ہمارے نزید سنیے عرش اور کرسی اور جنت سے محمد کا روزہ زیادہ چار دکھا ہے ہمارے نزید خدا ترازو بنائے ایک پلڑوں میں میرے مصطفیٰ کو بٹھائے دوسرے پلڑوں میں زہاد عباد سجاد اقصاب اخیار ابرار علماء صلح اصریات کیا جنہوں میں کھوڑے پڑتے رسول سب بٹھا دے ایک طرح محمد کو بٹھا دے ترازو کو اٹھا دے حیدرباد کو دکھا دے دین پوری بتا دے ساری دنیا کا شام کم آئے محمد کا شام زیادہ آیا سب کے بعد کھڑا سب سے آگا یوسف ترزلے کا عاشق محمد پہار عاشق پیغمبر برد زمین عاشق پیغمبر جف عاشق میرے مصطفہ برد آسلان عاشق محمد پر اوک عاشق محمد پر خجور کے نکر ہی آشق کہو سبحان اللہ سیرت ہم سے سنو سر معنونی پر بیٹھے تو راتیں گزار دیں ہم نے آچائی سال دین پہنچ اسے یوں کرے تو دو چکڑے بارے شروع یوں کرے جلدی سمکرے لگ جائے یوں کرے حساب نے بھلے کہ آنک ٹھیک ہو جائے یوں کرے تو علی کا آنک نکل جائے یوں کرے تو عمر کلمہ پرتا ہوا آجائے جائے جائبر کے خدیرے دور آئے یوں کرے کہ کلمہ پر رہی جائے کرے حضور کا شام بڑھے حضور بڑھے نبی کا شام گھٹائے وہ جہنم نہیں ہے یہ انگریز کی شرارت ہے اللہ ہمیں آقا کی صیرت کا غلام بنا تو عبی بکر صدی پر نعرہ تکبیر بہر جائے کیا ہوا تو شیر اکھم جو حضور کی صیرت نام پر بہر جائے بہر جائے میں کسی کو گاری نہیں دے رہا ہم گاری دینا اب جہل کا کام ہے گاری سن کر صیرت جان کر حضور کی سنت ہے صیرت میں بہت جا رہی ہے گاری آگے سعب آگے کار کنان ہمیں کار کو بیکار کر دے کار کی کار کن تو گف جلو بہت حضور کیسے کہ بہت جائے کار لکار کے بہت رہ اس طرف دے کار کیسے ہے بہی یہ تو گلاک ہے کہ رستہ حضور صیرت سنت سنت کی کہ دے سبحان اللہ بہی یہ میرے معبوب کے سیرت کے حوشک ہے مستقی کی سیرت سورت کردار رفتار کستار حضور کی شان سنت تیتے یہ تشیر ہے میرے تکبیر شان اسلام شان رسالت شان امت شان قرآن انشاء زندہ رہے گا تم اور حیدرباد ہی کہو زندہ بات تم بھی نہیں مرتے مر گئے تو بی بی دے آجائے تم بھی رہو اللہ تمہیں سین کے ساتھ زندہ رکھے آمین کہو خدا ایمان کے ساتھ زندہ رکھے حضور نے تو اور دعا فرمائی اللہ اہیل مسکینہ وانت اپنی مسکینہ کہو سبحانہ آؤ میں اس کے رسول سناوں سدیر کے اکبر یہ سدیر کا لکت سیغمبر نے دیا بھئی بولو نہیں کہ قوم تار لیا نارا تکبیر اللہ سیدت مدیم مدیم شاہ مدیم 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 میرے بھائی آرہے ہیں انکو رہاستہ دور تشویر رکھو اب سدیر پر ایک واقع سن لو تاکہ دیر تک جلسہ ہوگا آپ ساری رات اگر جلسہ ہو آپ وفادار ہیں یا دو بھائی ہاں بھائی بے دار ہیں خبردار ہیں سننے کے لئے تیار ہیں یا بے کار ہیں بیٹھو ہے نا دنی سوری پڑھو آج آج تقریرہ خلابت راستہ کہو خلابت دعا کر اللہ تعالی اور ہم نے یہی مطالبہ کیا ساپس وقوز سنت کی طرف سے آل پاکستان خلابی مطالبہ یہی تھا آج بھی یہی ہے اس ملک میں نہ پی اور نیا آئین نہ پی ہتھر سی اتھر کا آئین چل سکتا ہے اس ملک میں نارے تقدیر مرزی رسطح پر حکوم کی آل سنت ساز عزت خط نبوت خلافت راستہ مرزی رہے تکبیر حضرت و آیت و آیت و آیت اس کا ترجمہ نہیں کر سکا اللہ ہمیں اپنے معبوب کی صحت کو اپنانے کی تحقیق دے خدا تعالی مجھے اور آپ کو اقائد میں اعمال میں افعال میں اقوال میں چال میں ہر حال میں خادم اسلام بنائے سیغندر کا غلام بنائے یہ نہیں دعا بہت جعزیز سار جمعہ یہ کیونکہ عادت ہے حضور نے کھڑے ہوئے کو بچھا دیا کہہ کھڑے ہوئے کو جنہ کی تقریر تھی اب جنہ نے مسعود کھڑے تھے فرمایا اسمہ اکولی اتو امری وہی درماغ پر بیشتی ہے صاحبی کہتے ہیں کنہ جلوسنہ اندر رسول اللہ ہم آقا کی دربار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے عدد سے بیٹھے ہوتے تھے صاحبی کہتے ہیں جب حضور امر صدیقہ کے حجرت سے باہر قدم مبارک رکھتے ہم کھڑے ہو جاتے تھے میرے تو دیکھنا حدیث بخاری کی پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے غلط بخار کو صحیح فرمائے تو حضور صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اس طرح میرے لئے کھڑے نہیں جس طرح رعیت بادشاؤں کے لئے کھڑی ہوتی ہے میں آمنہ کا فرزن دوں میں ظالمی کے دھر کے مارے کھڑے ہو جاؤ جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو محمد کے عدم بیٹھنے میں جبریل آیا حضور کی خدمت میں خلال آیا بیٹھ گیا جبریل دے بانے ہو کر مدنی کی دربار میں بیٹھ گیا جبریل کو کیا ہوا صحابہ سارا تھے مستر نبی میں کھڑے رہا دیکھے یا بیٹھے رہے دیکھے جبریل بولونا یہ ہے جلسہ کہو یہ ہے جلسے کا مانا کہا بیٹھنا یا کرو نام جلسہ اور کھڑے ہو میری بات سمجھا رہا ہی ہے یہ علمی بات تھی اب میں رفیقِ نبیت وفاتارِ نبیت آشق صادق فرحہ سے رفیق کے ایک وقت سنا کر دلاترِ مقرر خطیبِ آزق اپنے بھائی کے لیے بہت تھکے ہوئے ہیں بات بھی تقریح کر کے ایک وجہ تشریر لائے اور سارا دن جناتی کام میں مصروف رہے صرف سے دبنا کام کیا دعا کر اللہ ہم کی زندگی میں برکت دے اور خدا تعالی ہمیشہ یہاں سے دیکھر اور خدا تعالی ہر میدان جنگ تک ان کو حق کرنی کی تفیق عطا مطابع ہے ان کا ان سے برات اس لئے میری شکت ہے اندر اور ان کی تقریح سنکر دل خوش ہوتا ہے اما یہ تقریح تھی صدیقت برگر یہ صدیقت لقد میرے محبوب نے دیا اور قرآن نے کہا حضور کے بعد کس کا برجہ ہے آقا سے سنیے حضور اس طرح تشریف فرما ہے مدینہ نے ابو بطن سے جللہ پہلا نام کس کا لیا زور سے بولو تو پہلا نمبر کس کا ہوا میں آج اب دو شکور ایمی موپی دیتا ہوں تو ربا کے لیے حضرت حیدر کرار حضرت عثمان کے خلیصہ ہیں عثمان حضرت فاروق کے خلیصہ ہیں فاروق صدیقت کے خلیصہ ہیں خلیصہ دلافسر دھرتی پر خلیصہ رسول اللہ ہے ابو بکر صدیقت ہے کہ یہ تو کم تو نہیں بعض لو کہتے ہیں حضرت علی آخر میں کیوں آئیں میرے نبی سن سے آخر میں آیا کوئی شان میں کمی ہے جو تو بولو حضرت علی آخر میں خلافتی شان میں کوئی کمی ہے حیدر آباد والو نبوت مرتضیٰ پہ ختم کرو خلافت مرتضیٰ پہ ختم کرو محمد خاتم الانبیاء ہے علی خاتم الخلفاء ہے کوئی جبرا ہے زور تو بولو تو تو یہ ایک شرارت ہے اسلام کے خلاف سازش ہے ہمارا ایرانی اسلام نہیں لکھنوی اسلام نہیں ہمارا دوستوں اس طرح کا دولدوالہ اسلام نہیں اسلام نہیں ہمارے اسلام کا ملک مرکز اللہ کا گھر ہے پیغمبر کا در کرو اللہ کا روپیہ کے چکمک پہ کھرہ کرو سونے کو کسرتی پہ کھرہ کرو اپنے دین کو محمد کے مدیبے پہ کھرہ کرو کرو انشاءاللہ پس ایک لات ہے سن لو صدیق اور عشق رسول سر زر زکر دے صدیق اور عشق رسول صدیق ہر آقا کے ساتھ ہوتے تھے اتنی دو بھائی اتنا خاتم و مخدوم آپ اس میں کنیکشن رابطہ اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے جتنا صدیق محبوب کی چاہت رہتا تھا صدیق سے پوچھا جیا تمہیں کیا پسند ہے فرمان نظر علیہ و جو رسول اللہ میری دعا ہے اللہ آپ کو کمت خضرہ دکھائے نورا عقیبہ ہے سن لو آپ کا بھی یہی ہے جو مدنی کا چہرہ دیکھے اس پر جہنم حرام ہے جو مدنی کا روضہ دیکھے وہ شفاعت کا مستحق ہے ٹھیک ہے بھولونا اب سنیے ایک واقع صرف رات سے تقریئیں شروع کریں گے کہو انشاءاللہ رات زبادہ میرا حکمہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نام محمد صدیق رکھو محمد عمر رکھو محمد عثمان رکھو محمد علی رکھو محمد معلیہ رکھو مولانا احمد علیہ وری شاقلن محمود الحسن حسین احمد مدنی ہمارے بزر کو اشرف علی مولانا محمد علی جلندری ہمارے نام میں دیکھو یہ آل بیت کا ذکر ہے یہ صحابہ کا ذکر ہے یہ کہا بولے نا ہمارا تعلق ہے کہو ہمارا مجھے دیکھت نہیں تقریح یہ کرتا کہ صحابہ اور آل رسول کا پیار تھا کہو صحابہ اور آل رسول کا میں علمی بات پوچھتا ہوں تم سے حیدر کررار کا قاتل فمر آبر خارجی ہے یا صحابی ہے زور سے بولو ابن ملجم عبد الرحمان یہ خارجی ہے یا صحابی ہے حضرت حسین کے قاتل کوفے کے منافق کوفی اور باغی اور جو خباز کوفی ہیں یا صحابہ ہیں زور تحوی سے بولنا فاروق کے قاتل ابو لیلو فیروز نام ایرانی ویرانی اور نالیک حضرت فاروق آزم کے قاتل مجوسی ہے یا آل رسول میں ہے زور سے بولو عثمان کے قاتل وہی کوفی ہے یا آل بیت ہے ان کا تیار کہو ان کا ہمیں دونے کے تعلق ہے ایک آنکھ صحابہ ہے ایک آنکھ آل بیت ہے صحابہ کا دامن چھوڑو تو رز میں جاؤں گا آل بیت چھوڑو تو خارجی بن جاؤں گا محمد کے صحابہ کی عقیدت برا نبی کے آل رسول کی محبت برا سیدھا بھئی سرس ایک واقعہ تاکہ دیر نہ ہو اور بھائی مفصل بول سکیں ہمیں صورت پر بولیں اس کے لئے وقت تجاہیے جوا کرو اللہ ہمیں آقا کی صورت آقا کی صورت سے تعلق عطا ہو مولدی شکور کے ایک نکتہ نوٹ کرو پرانا بھائیوں یہ یہ ہے میں اور آپ دعویٰ نہ کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں ایک دیتے دیکھ کے تصویر نکالیں نعرے شروع کر دیں ہمارے شکل میں عقل میں نقل میں رفتار میں گفتار میں کردار میں پیار میں لیلو نہار میں ہمارے آدات میں حالات میں تأثیرات میں جذبات میں افعال میں اقوال میں خیال میں ہر حال میں ایسا نقشہ ہو ایسا رنگ ہو کہ دشمن بھی دیکھ کر کہے کہ یہ خادم اسلام آ رہا ہے وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ یہ زندگی عطا کرے صورت بھی عطا کرے صورت بھی عطا کرے ایک باچہ صدیق کا کہہ دو سبحان اللہ صدیق آقا کا عاشق ہے حضور کے ساتھ جا رہا ہے کچھ لوگ دورتے آئے یہ سامنے کون جا رہا ہے بھی کون جا رہا ہے ہر وقت تاک میں ہوتے تھے مکہ صفاتہ تھا تکلیف دیتا تھا صدیق اکثر ساتھ ہوتا تھا تاکہ جو بہت تکلیف آئے جوہے آئے میرے محبوب کو کچھ لاؤ میں کہتا ہوں اتنا والدین کو اور آج سے پیار نہیں سکے حقیقی بہن کو بھائی سے پیار نہیں جتنا صدیق کو اپنے محبوب سے پیار یہ حضور کہتے ہیں اس سے پوچھا جی آتی کہ یہ کیا پسند ہے کہنے گا نظر علا وجہ رسول اللہ میری آنکھ اور محمد کو دیکھ سارا سامنے بیٹھے تھے اب اب تشکر کے ساتھ اتنا وقت نہیں جب حضور تکلیف کرتے اس کی نگاہ حضور کے چہرے پر ہوتی کسی نے پوچھا صدیق فالت و گردم جگا گا تھے کہنے گا جب تک مدنی کا چہرہ نہ دیکھو بے چہل ہو جاتا لکھایا کہ آنکھوں کو ملتے کیا ہوا بھی آنکھوں سے پانی نکل گیا فرما آقا کو دیکھا تو آنکھ جبک پڑی سزا دیکھتا ہوں جب محمد کو دیکھو تو جبک نہیں کیا لکھایا تھے جب قوم میں زیادہ مشہور ہوتے ہر گھنٹ کے بعد مستر نبی کے سامنے آ جاتے حضور کا چہرہ مبارک دیکھ کر چلے جاتے پوچھا صدیق کیا کر رہے کہنا کہ کچھ گھر میں مسروف یہ تھی گھنٹ کے بعد دیوٹی ادا کرتا ہوں جب تک محبوب تو نہ دیکھے صدیق بے چہلے جاتا ہے اور غار میں حضور کا چہرہ ہے شاہ اللہ لکھتے غار میں صدیق یوں دیکھ رہا تھا جس طرح کے آنکھوں علا خدا کے قرآن کے دیارت کر رہا اور نبی کریم صدیق کی گھوٹ میں یوں نظر آتے ہیں جس طرح رہل پر اللہ کا قرآن جمک رہا ہو حضور قرآن دی آئے کہا حضور وقت میں میں سر کچھ موٹی برساتا سر سے ایک آتا پانچ منٹ میں ختم کروں حضور سے پوچھا ابو بکر سے دشمنوں نے کافروں نے اور میں ایک جملہ آپ سے پوچھتا ہوں پیغمبر کا دشمن ابو جہلہ ہے یا ابو بکر ہے زور سے بولو اوہ دینیاں کس نے ڈالی کانتے کس نے بچھوائے شعب ابی طالع میں بھیکار کس نے کرایا گالیاں تاریاں کس نے دلائیں پیغمبر پر آواز کس نے کس آئے ساہر شاعر کس نے کہا تکھر باری کس نے کی حچا کے مدینے کا مکہ کا محاصلہ کس نے کیا مکہ اس نے بدر میں کتے کی موت کون مارا گیا جس کو کفن دفن نہ ملا جس کی کبر کے پتہ نہیں اور چامتک ابو جہلہ مشہور ہوا وہ کون ہے ابو جہلہ ہے نبی کے دشمن ابو جہلہ ہے آج گالی ابو بکر کھا رہا ہے دنیا کہتی ہے ابو بکر منافق تھا ابو جہل کو کچھ نہیں کہتے میں صحیح کہہ رہا ہوں گالی ابو بکر کنل رہی ہے ابو بکر کہے گا کاملی رہا نے اچھا سنوک کیا اور لکھا ہے جب کلمہ پڑھا تو پنٹاریس ہزار دینار مکد قیش ہجرت میں رمانہ ہوا تو پانٹ ہزار دینار وہ بھی مال بھی لے کر سوارے لے کر چلا جب فوت ہوا تو کفن بھی پروں نہ لے کر تین قربانیاں ہوتی ہیں کہو کتنی مال کی جان کی وطن کی ہجرت کی وطن قربان سندہ دیا خضر تنگوگ سنے کر آخری مرحوزت مال قربان مال اتنی کھائی کہ بے ہو جھو گئے جان قربان جان بے قربان مال بے قربان وطن بے قربان یہ صدیق دیتا ہے کون دیتا ہے پیغمبر اس کا صلح دیتا ہے انہا امن الناس فی صحبتی و مالی عبو بکر کہہ سبحان اللہ اب بشکولتا ہے غبتہ یہ نام عبداللہ ہے باپ کرام عبو طاقہ عثمان ہے اممہ کا امر خیر سلمہ بنت سغرا ہے سالس سنتی سالم کلمہ پڑھتا ہے آخری پشت میں صدیق اور نحمد کا دادا ایک کہہ سبحان اللہ اور مجدد شیخ احمد سرحمدی کہتے ہیں میں نے نگاہ زلایت سے وسیرت سے دیا کر کے دیکھا جو رحمت حضور کے روضے پر برس رہی ہے جو پیغمبر پر انمہار برس رہی ہے وہی صدیق انہر پر برس دی کہہ وہی صدیق ہے ساری دنیا پر نبوت کے احسان ہے نبوت پر صداقت کے احسان ہے اور صداقت نبوت پر صداقت لازم ہے نبوت آئی اور صداقت آئے سارے کہو صداقت لازم میری بات سمجھ آئیے صاحب حضور کا سنت میں تقریب تو ختم نہیں ہوتی یا کہ ختم نہیں ہوتا سیرت کی جلکی نہیں دے سکا میں جا کرتا ہوں اللہ نے رہے درداد کی صداقت و صحیح فرمائے ایک حضور کے حدیث سننے سرکتر جمع ایوہ الناس آخری پیغمبر آخری حج آخری امت ایک لاکھ کا اجتماع جملِ ارفات نبی کی ذات پیغمبر کے سرمداد اوتنی قسوہ سرمانِ مصطفیٰ بنامِ امتِ حدا ایوہ الناس بھئی جاگ رہو یہ سرمان لکھ لے سینے پہ ایوہ الناس انہو لا نبی ابادی حدیث بری ہے یا علکم ترونی ولا تلقونی بعد آمن حادا سی مقام حادا ایوہ الناس انہو لا نبی ابادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وان ربکم بواہدن آمد کامت تک آنے والی نسلو محمد کریم کی امت کا خدا ایک ہے ہمارا خدا مشکل پجا حاجت روا ایک ہے ونبی اکم واہدن ہمارا پیغمبر ایک ہے یا کھادیانی بھی ہے کوئی اور بھی ہے ونبی اکم واہدن وقبلت اکم جس طرح ملکر کے عبادت اور سجدہ کرے ہمارا مسلمانوں کو قبلہ کئی در کرے کئی در کرے ان کی مرضی ہم سب کا عبادت گا اور قبلہ جس طرح برخ کر کے نماز پڑھیں وہ بھی ودین اکم محمد کریمت کا دین کلمہ دین ہے اغام دین ہے قرآن دین ہے حدیث دین ہے نماز دین ہے زکاة دین ہے ہمارا دین دور سے بولو نا تمہارے کے کلمیں بدل گئے اغامیں بدل گئیں شکلیں بدل گئیں ودین اکم واہدن وعباد کم واہدن ہم آدم کے اولاد ہیں جارون کے نظری کے مطابق ہم بندر کے اولاد نہیں ہمارا اببہ بھی ایک ہے کہو ہمارا ہمارا ملک بھی واکراللہ تمہیں مذہب بھی ایک اتا کرے مہران ناپی جماعت کا شکر گزاری خرصدان راج ولی اور اس کی بلادری مولانا قاہر جن بھائیوں نے انجام فرمایا تو صدیق پر رات سے بلکے شریع ہوں گے آٹھ مارٹ پر ایسے نا آٹھ مارٹ ہر رات شاصل پر میرا نیا موضوع ہوگا کہو انجا اللہ اور پوری صدیق کے ساتھ صدیق کی ورازت سے لے کر قبر تک اور حشر تک چیامت کے ساتھ دکھا دوں گا حاق ازا نباہ تو ادھر عبدالبقر ادھر عمر درمیان میں پیغمبر چیامت کے ساتھ دکھاؤں گا حضور برماتے ہاؤس کاؤسوں گا میں درمیان میں کھڑا ہو جاؤں گا چار یار سوگرد کھڑے ہو جائیں گے میں پیالے دیتا رہوں گا صحابہ لیتا رہیں گے امت تیسی نہیں چیامت کے ساتھ دکھا دوں گا عدیث کے روشنے میں حضور برماتے والا قدم جنت میں میں رکھوں گا دوسرے نمبر کے صدیق رکھے گا میرے نبی کے فرمان صدیق ہے کہ عمر نبی کا اللہ ہمیں آقا کے مدینے کے گلیوں کے ہواوں صدیقوں کے ضرور سے بھی محبت کے تعلق عطا کرے گا وہ نانتی اتر گیا مولا قاسم نانتی حضرت مدینہ تو آپ نہیں رہے آپ دین علی پہ اتر گئے فرمائے مجھے روز مبارک کی خوشبو آ رہی کہو روز مبارک کی پگری گلوں میں ہے جوتی سار دی کنکریاں لگ رہی ہیں مقاسم حضرت جوتی تو پہنو بہت گرمی ہے فرمائے یہ کنکریاں نہیں لگ رہی یہ پھور نظر آ رہے ہیں میں یہ جوتی نہیں پہنسا شاید مدینی کا قدم یہاں آیا یہ ابھی ہم گئے تھے شاید صاحب غیر سے سنائیں گے ہماری تقریر بھی دیو بند ہوئی وہاں جہاں انمر شاید صلی اللہ علیہ حدیث صلی اللہ علیہ اور اس انعار کے درخت بھی دیکھے دیو بند کی صداؤں کو دیکھا دارہ حدیث کو دیکھا ابھی سارے ٹرہ ہزار طلبہ پڑھ رہے ہیں سارے پانچے طلبہ وہ ہیں جن کے گود میں محمد کی حدیث چمک رہے تھے ابھی ہے اب تک دیو بند نے نزل ہزار علماء تیار کیے کہو کتنے ہیں دنیا ابھی ہندو سانے دن رام رام دیکھا دیو بند نے پورا محمد کا اسلام دیکھا میں آزام بدلین کلمہ بدلہ دیو بند نے سبق مدینے سے علا وہ سبق آج بھی گونج رہا ہے گونج تا رہے گا دیا کر اللہ مجھے آپ کو حق پر قائم فرمائے سارے جارہ بھائیے تقریر کی ارتدائی نہیں کی میں تشریف دیا کرتا ہوں اللہ مجھے ہمیشہ حق کہنے کی اور ہم سب دوستوں کو حق پر چننے کی توفیق دے سارے دکال سنت کو خدا پوری ملک میں کامیاب فرمائے ہاں سب چوگر جائیں ہمیں برداشت نہیں کرتے سو جارنے ہمیں اس کی حفاظت تاہیے اس کی رضا تاہیے کہو اللہ کی کاملیوارے کی اداح چاہیے بہت لوگ ناراض ہیں ہر سوالے ناراض ہیں عرش والا راضی ہے کہو انشاءاللہ ہم دونوں بھائی رماند اللہ ہیں سب رہے ہیں شاہ صاحب نے غیر ملک میں بھی جا کر سوالہ میں حق سنایا اور جب تک زندہ ہے سناتے رہیں گے قوم کو جگہتے رہیں گے حق کا جنگہ بجاتے رہیں گے تحرید کا جنگہ لہراتے رہیں گے ہمیں مدینہ کا عزید سناتے رہیں گے کہو انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو اگر سعفظ والے آپ سے دین کے لئے قربانی مانگیں آپ تیار ہیں اگر میں کہوں کہ آج ہی صحابہ کی عزت کے لئے چلیں اور اس سر تک واپس نہ آئیں جب تک کہ صحیح آغان صحیح کلمہ صحیح قرآن کا مطالبہ پورا نہ کر آئیں جب تک ملک میں صبر رہا بم نہ ہو اس لئے چین سے نہیں بیٹھیں گے آپ تیار ہیں جو تیار ہیں آج گھرہ گھر دیں خط و نبوت کے لئے بھی ہمارے قوم قوم جاگے فاہ شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفذیر پر آپ سے رفت ہوتا ہوں جن کو شوقع کراچی دور نہیں شاہ صاحب کو آپ نے تقریر میں سنی لیں جب تحریر میں دیکھیں اب تقریر اب ہوگی تحریر یہ ہے اللہ نے اہل زبانی بنایا اہل بیانی بنایا اہل کلمہ جیسے خلیفہ دلالفل کو میں ذکر کر رہا تھا ان غرقوں پر ان کی حثم جو ہے چمک رہا ہے وہ یعنی کتب کا لیلے میں لئے جا کریں کوئی تکلیب بھی رہتی ہے مدد کا آپ کو خطیب ہیں اللہ تعالیٰ میں یہ شفاہ دے اور ہمیں شاہ حق کے لئے مجھے زندہ رہتا السلام علیکم ورحمت